لکل الحمد یا اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد سلسلہ تذکر اصلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اصلاف کا ذکر خیر ان کے یومِ ولادت اور عرض کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ساداتِ گردیزی کی ایک عظیم الشان شخصیت فخر الدین گردیزی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی اولاد میں سے ایک عظیم الشان شخصیت فرید المشایخ حضرت علمہ فرید الحسن چشتی رحمت اللہ تعالیٰ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ ستائی شابان المعظم چودہ سو چالیس ہجری کو حضرت کا ویسال ہوا تھا ستائی شابان چودہ سو چالیس ہجری یعنی ستائی شابان آپ کے ویسال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خیراتِ عقیدت پیش کرتے ہوئے بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سادرتیں حاصل کر رہے ہیں عرض ہے کہ اول تاخیر اس بیان کو سمات کیجئے انشاءاللہ ہم آپ کے ابتدائی حالات اور مزید اس پر کچھ باتیں آپ کو پیش کرنے کی سادرتیں حاصل کریں گے فرید المشایخ حضرت علمہ سید شاہ فرید الحسن چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت بسعادت اٹھائیس زلہجہ تیرہ سو اکیاسی ہجری مطابق ایک جون انیس سو باہسٹھ اس وی بروز جمعہ مبارکہ ہوئی حضرت علمہ فرید المشایخ سید فرید الحسن چشتی قدس سرہو کی پیدائش آپ کے دادا جان کے گھر میں ہوئی اور اس طور پر کے دایا کا کام خود آپ کی دادی جان نے انجام دیا اس دور میں آج جیسا رواج نہ تھا کہ عورتیں بچوں کی ولادت کے لئے اسپتال جاتی ہیں اور وہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہیں بلکہ اس دور میں گھروں میں بچوں کی ولادت کا رواج تھا پھر ایک رواج یہ بھی تھا کہ بچے کی پیدائش کسی پلید عورت سے کرائی جاتی جیسا کہ اتر پردیش وغیرے میں اس کا رواج ہے کہ ولادت کے لئے بھنگن یعنی وہ عورتیں جو پہلے گھروں کی پلیدی کو اٹھا کر لے جاتی تھیں وضع حمل بھی وہی کراتی بلکہ عورتوں کو چند دن جب تک کہ وہ غسلے نہ کر لے ناپا کو پلید تصور کیا جاتا تھا ان کا کھانا پینا ان کے کھانے پینے کے برطن الگ رکھے جاتے تھے مگر اللہ اللہ کیا شان ہے آل رسول حضرت سید فرید الحسن قدس صدر العزیز کی کہ آپ کی پیدائش کے وقت سارا کام آپ کی دادی جان نے خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیا آپ بطن مادر سے سیدھے دادی جان کے ہاتھوں میں تشریف لائے اور یوں ایک سیدہ کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے نے ایک سیدہ کے ہاتھوں میں دنیا میں قدم رکھا تیری نسلے پانک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آپ اس طرح سے دنیا میں قدم رکھتے ہیں کہ نہ مہرم اور پلید عورتوں نے آپ کو دیکھا اور نہ آپ کی والدہ کے بدن کو دیکھا اور اس طرح شریعت متحرہ پر کامل طور پر عمل پیرا ہو کر آپ کی مبارک ولادت ہوئی سید فرید الحسن چشتی رحمت اللہ تعالی گردیزی سادات میں سے ہیں جی ہاں گردیزی سادات میں سے ہیں آپ کا سلسلہ حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمت اللہ تعالی کے ذریعے چند واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتا ہے پورا سلسلہ یہاں پر درج ہے جن کو سلسلہ دیکھنے کی حجت ہو میرے پاس کتاب ہے حضرت فرید المشائخ حیات و خدمات اس کے صفحہ 22 پر پورا سلسلہ آپ کا کس طریقے سے حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے آقا تک پہنچتا ہے پورا سلسلہ الحمدللہ یہاں پر درج ہے الحمدللہ آپ والدہ اور والدہ دونوں کی طرف سے حسینی سادات ہیں آپ کی والدہ کا سلسلہ نصب بھی الحمدللہ اس طرح ہے کہ سیدہ کافیہ بی بی بنت سید حسین علی بن سید محمد علی بن سید قاسم علی الحمدللہ یہ جاتے جاتے سید بدی الدین بدہ حضرت سید عبد الرشید کے زمانے تک الحمدللہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں حسینی سادات ہیں فرید المشایخ کی بسم اللہ خانی کا رسم کیسے ہوا تھا سنیے آپ نے آگوش سیادت میں آنکھیں کھولی جب بڑے ہوئے آپ کے دادا سید خیرات الحسن صاحب علی رحمہ نے بسم اللہ خانی کرائی آپ کے والدہ گرامی نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خوب دھیان دیا اور امدہ تربیت فرمائی آپ تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے دی اور آپ کی تعلیم و تربیت کے لئے جو کچھ کوششیں کر سکتے تھے وہ تمام کوششیں کی یہ اسی کی کرشمہ سازی تھی کہ آپ اپنے وقت کے صاحب فضل و کمال شخصیت بنے اور آپ کا علمی رعوب و داب اور چرچہ دور دور تک ہوا چونکہ ہج میرے معلمیں ہمیشہ علماء و مشایق کا دور ہوتا رہتا تھا آپ کے دادا اور آپ کے والد گرامی آپ کے لئے علماء کرام سے دعائیں کراتے اور مشایق اکرام سے کہتے کہ ہمارے نور نظر کے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ان کی تازیم و تقریم کا حکم دیتے وہ آپ کے لئے دعائیں فرماتے اس تربیت کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی ذات سطودہ بالا صفات قندن بن گئی آپ کے حلیہ مبارک کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت سید فرید المشایق قدس صلح العزیز کا سراپا جو دیکھنے والوں نے بیان کیا کچھ اس طرح تھا بال مبارک گھنگرالے قد درمیانی تھے نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹے پیشانی کشادہ عبرو ملے ہوئے تھے ناک لمبی کان متوسط نہائیت خوبصورت دندان مبارک نہائیت خوبصورت چمکدار داڑی مبارک گھنگرالی بھری ہوئی سینہ مبارک کشادہ پیٹ نہ زیادہ اندر نہ زیادہ باہر قد چھے فٹ ناخن سفید چمکدار کھچے ہوئے کلائی چوڑی پنجا مضبوط انگوش طویل گردن مثل یمنی شراہی آواز بلند خوبصورت پنلی بھری ہوئی قدم لمبے پلکیں متوسط گال بھرے ہوئے ہوت نہ موٹے نہ پتلے نہائی سرخ رنگ گندمی آنخیں سرخ اور خوبصورت تھی آپ کے خاندانی پس منظر بھی کچھ سنتے جائیے اللہ تعالی نے ہندوستان میں لوگوں کی روحانی تربیت اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور تحفظ و استحکام کے لئے الحمدللہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی لے اور پھر آپ کے ساتھ تشریف لائے خواجہ فخر الدین گردیزی رحمت اللہ تعالی لے آپ کی اولاد سے الحمدللہ ہند میں اللہ کریم نے کافی خدمات لی تعلیم و تربیت حضرت فرید المشائخ پر کچھ باتیں سنیے حضرت فرید المشائخ علمہ سید فرید الحسن چشتی فرد یا گانا مخدوم المشائخ حضرت علمہ حافظ حیات الحسن رحمت اللہ علی کے گھر میں پیدا ہوئے آپ کے والد بزرگوار حضرت حافظ حیات الحسن علی رحمہ ایک زی استعداد علم دین تھے آپ کے والد گرامی نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خوب دھیان دیا اور امدہ تربیت فرمائی جس نے آپ کی شخصیت پر چار چاند لگا دی چونکہ اجمیر مؤلمہ علمہ و مشائخ کا دور ہوتا رہتا تھا یوں الحمدللہ آپ وہاں پر علمہ کی خدمت اور علمہ کی صحبت علمہ کی دعاوں سے الحمدللہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ نکرتی چلی گئی حضرت سید خیرات الحسن قدس سردہ کے والد گرامی سید نور محمد علی رحمہ آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے مگر انتقال سے قبل اپنی اہلیہ کو یہ وسیعت کی کہ میرے اس لخت جگر سید خیرات الحسن کو عالم دین بنانا آپ کے والدہ نے اپنے شوہر کی اس بات کو پورا کیا آپ کو بہترین عالم دین بنایا بلکہ انہی کی دعاوں اور محنتوں کی اثر آفرینی کے آنی ہے کہ آج تک وہ علمی شاخ فلفول رہی ہیں اسی شجر علم و عرفان کی ایک شاخ کا نام سید فرید الحسن چشتی قدس سردہ رہو ہے آپ نے وقت کے بڑے بڑے علماء اکرام اور صوفیاء اکرام سے اقتصاب فیض کیا خود آپ کے والد گرامی اور دادا سید خیرات الحسن نے آپ کو سجایا اور سوارہ جس سے آپ کی شخصیت الحمدللہ کندن بن گئی فرید المشایخ حضرت سید فرید الحسن چشتی علی رحمہ نے متعدد اساتذہ سے تعلیم و تربیت حاصل کی مگر ان میں جو نمائع ہیں وہ حضرت بابا کندھاری یا علمہ کندھاری رحمت اللہ کی ذات ہے جن کو مولانا محمد کندھاری کہا جاتا ہے ان سے فرید المشایخ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور انہوں نے حضرت فرید المشایخ رحمت اللہ علیہ کو خوب خوب سمارہ اور اچھی تربیت فرمائے ان کے علاوہ آپ نے اپنے دادا بزرگوار حضرت سید خیرات الحسن اور والد بزرگوار حضرت سید حافظ حیات الحسن سے خوب اقتصاب فیض کیا دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تربیت ہو معاملات ہو یا مشکولات اور آدو وزائف ہو ان سب میں آپ نے اپنے بزرگوں سے مکمل استفادہ حاصل کیا آپ نے جہاں دینی تعلیم و تربیت حاصل کی اور نمائع ہوئے وہیں آپ نے دنیاوی تعلیم میں بھی نمائع کامیابی حاصل کی ساتھی ساتھ آپ نے بی اے ایم اے کیا آپ نے ایم اے میں راجستان میں ٹاپ کیا ہوا تھا اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دربار کی کیا بات ہے یہاں کا ذرہ ذرہ علم و فضل کا گہوارہ ہے اس گھرانے سے ہمیشہ علم و آگہی کی خیرات زمانے کو بانٹی گئی ہے حضرت علمہ فرید المشایخ علیہ رحمہ کے دادا بزرگوار خود اپنے وقت کے ایک جید عالم دین تھے جن کے علمی رعوب و دعب کا ایک زمانہ مطریف تھا جنہوں نے ایک علمی ایک زمانے تک دارال علم مؤینیہ عثمانیہ میں حضرت صدر الشریعہ علمہ امجد علی آزمی علیہ رحمہ کے ساتھ تدریسی خدمات انجام دیں آپ کے والد بزرگوار حضرت حافظ حیات الحسن علیہ رحمہ ایک زی استعداد عالم دین تھے اگرچہ حافظ صاحب کے نام سے شورت ہوئے اسی طرح آپ کی ذات ستودہ صفات بھی علمی میدان میں کسی تعرف و تفسیرے کی موتاج نہیں تھی ان کے علمی کارنامے الحمدللہ متعلق کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت سید فرید المشایخ علیہ رحمہ کا نکاح حضرت سید نصیر الدین نیازی کی دختر نیک اختر سیدہ ترنم فاطمہ کے ساتھ انتیس اپریل انیس سو پنچانوے کو ہوا آپ ایک نیک تینت اور پاک باز خاتون ہیں آپ کے دست سخاوت طویل ہیں آپ کا سلسلے نصب حضرت فرید المشایخ سے اوپر جا کر خواجہ سید مودہ پر مل جاتا ہے جو سید فرید المشایخ کے جدد عالی سید وجیہ الدین بن سید عبدالقادر کے ہمزمانہ ہے یہ خاندان آلِ گردیزی پٹی پہاڑی پانا مودہ کہلاتا ہے سیدہ ترنم فاطمہ کا سلسلے نصب بھی یہاں پر الحمدللہ مذکور ہے حضرت علمہ مشاہد ملت علی رحمہ نے آپ کا نکاح پڑھایا آپ کے والد بزرگوار اپنے سب سے چھوٹے صاحبزادے کے نکاح پر بہت خوش تھے حضرت مشاہد ملت علی رحمہ کو نکاح کے دعوت دی انہوں نے قبول فرمائی اور فرمایا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا مگر سید حیات الحسن علی رحمہ نے فرمایا مشاہد میاں میرے بیٹے کا نکاح ہے میں خود آپ کو بلاؤں گا جس کے لئے آپ نے خاص گاڑی اجمیر ملت علی رحمہ سے پیلی بھید شریف بھیجی جس کی سیٹوں کو نکال دیا گیا تھا اور اس میں آرام دے بستر لگا دیا گیا تھا تاکہ حضرت کو کوئی تکلیف نہ ہو جب نماز کا وقت ہوتا گاڑی روک دی جاتی اور جب حضرت نماز سے فارغ ہوتے گاڑی چلا دے جاتی حضرت مشاہد ملت علی رحمہ آرام سے اس گاڑی میں بیٹھ کر اجمیر مؤلہ حاضر ہوئے اور کئی دن یہاں قیام فرمایا اس نکاح سے آپ کے گھر بہاریں آئیں اور دو صاحب زادے حضرت سید حماد الحسن چشتی حضرت سید احسان الحسن چشتی اور ایک صاحب زادی سیدہ فزہ فاطمہ الحمدللہ پیدا ہوئیں حضرت فرید المشائق کی اجازت و خلافت کے تعلق سے سنیں حضرت فرید المشائق رحمت اللہ علی کو اپنے اجداد سے سلسلہ آلیہ چشتیہ معینیہ فخریہ گردیزیہ میں اجازت و خلافت حاصل تھی حضرت علماء فرید الحسن رحمت اللہ علی کو وہی اجازت و خلافت حاصل ہے جو حضرت جدعالی سید زادگان و خدام غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سید فخر الدین گردیزی رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی آ رہی ہے جو اجازت و خلافت حاصل تھی وہ اس طرح ہے دوم چشتیہ سابریہ سوم چشتیہ نظامیہ برکاتیہ رضویہ حشمتیہ اور قادریہ مؤمریہ رضویہ حشمتیہ ان دونوں کے ساتھ ان نور والبہا میں مرقوم تمام سلاسل اولیاء اور آساند احادیث کی بھی اجازت دی چارم چشتیہ نظامیہ نیازیہ انیس سو بیاسی اسوی میں مظہرِ آلہ حضرت کے فرزندِ ارجمن حضرتِ علمہ مشاہد رضا خان رحمت اللہ علیہ عرف مشاہدِ ملت علیہ رحمہ کے دستِ حق پرست پر سلسلہِ آلیہ قادریہ رضویہ حشمتیہ میں بھی آپ داخل ہوئے آپ کے مرشد نے ساتھ ہی ساتھ آپ کو سلسلہِ آلیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ حشمتیہ کے خلافت و اجازت سے بھی سرفراز فرمایا الحمدللہ اس کا پسمنظر بڑا انوکہ اور نرالہ ہے ہم اس کو اپنے کارین کی نظر کرتے ہیں سنیے حضرتِ علمہ فرید الحسن چشتی رحمت اللہ علیہ کو وہی اجازت و خلافت حاصل ہے جو حضرتِ جددِ آلہ سید زادگان و خدامِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید فخر الدین گردیزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی آ رہی ہے اسی طرح وہ تمام خلافتیں جو حضرتِ خیراتُ الحسن قدسِ صدرہ کے ذریعے نسلن ماد نسلن تبرکن سینہ بسینہ اجازت چلی آ رہی ہیں حضرتِ فرید المشایخ اپنے صاحبزادوں سے فرماتے تھے مجھے میرے مرشید میں اجازت و خلافت نقاؤ سلافہ فی البیت والخلافہ کے تحت دی ہیں میں بھی آپ کو اسی کے تحت خلافت آپ کو دیتا ہوں اسی پر ہمیشہ قائم رہنا حافظ حضرت سید حیاتُ الحسن صاحب قدسِ صدرہ کے فرزندوں میں جو سب سے زیادہ اور نمائی خدمات انجام دیں اور نمائی طور پر اپنی شناخت قائم فرمائے وہ حضرتِ سیدنا فرید المشایخ سید فرید الحسن چشتی صاحب قبلہ ہوئے آپ نے چاہا کہ میں اپنے والدِ گرابے سے بیعت ہو جاؤں مگر آپ کے والد سید حافظ حیاتُ الحسن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں جبکہ آپ جو اپنے آبا و اجداد کی تمام خلافتیں اور اوراد و وظائف کے تمام معمولات کی آپ کو اجازت پہلی عطا فرما چکے تھے آپ نے آپ کے والد نے فرمایا کہ بیٹا آپ کا حصہ کہیں اور ہے آپ کے دادا حضرتِ اللہمہ خیراتُ الحسن قدسِ صلح سے آپ نے چند اوراد و وظائف کی اجازت لی اور آپ کے آبا و اجداد سے جو اجازت اجازت چلی آ رہی تھی وہ عطا فرمائی حضرتِ سید فرید المشایخ نے اپنے والدِ گرامی سے اسرار فرمائے کہ حضور آپ میری تربیت فرمائیں تربیت سے مراد راہِ سلوک و معرفت ہے پہلے زمانے میں مرید کرنے کے بعد پیر مرید کو اس وقت تک اپنے پاس رکھتا جب تک کہ مرید ہر اعتبار سے قابل و کامل نہیں ہو جاتا جب تک اس کو رخصت نہ کرتے تو آپ کے والد نے منع فرمایا اسی دور میں حضرتِ مشاہدِ ملت پیلی بھی تھی اجمیر تشریف لائے آپ کے والدِ گرامی حضرت سید حیات الحسن علی رحمہ نے ان سے اسرار فرمایا کہ آپ میرے بیٹے کی تربیت فرمائیں انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے آقاں ہیں اور ہم آپ کے غلام میں یہ کیسے ہوگا پھر حضرتِ علامہ مشاہد رضا خان کو آپ آستانہِ آلیہ میں حاضری کے لئے لے کر گئے آپ کا اندازہِ محبت تو عقیدت دیکھ کر آپ کے دل میں حضرتِ مشاہدِ ملت علی رحمہ کی عقیدت اور بھی بڑھ گئی اس لئے آپ نے ان سے تربیت کے لئے عرض کیا جب اسرار زیادہ بڑھا تو انہوں نے تمام سلاسل کی اجازت النور والبہا فی اجازتِ اولیاء اللہ کی شکل میں الحمدللہ آپ کو عطا فرمائیں اور یہ فرمایا کہ آپ کے گھرانے کی چیز آپ کو ہبا کر رہا ہوں اور آپ کو سلسلہِ عالیہ قادریہ چشتیہ برکاتیہ رزویہ میں بیعت کیا یہاں یہ بات قابلِ غور ہے کہ حضرتِ فرید المشاہد کے والدِ گرامی نے آپ کو بیعت نہ کیا بلکہ جب آپ نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ مجھے بیعت فرمالے تو انہوں نے فرمایا تمہارا حصہ کہیں اور ہے اور خود بیعت نہ فرمایا انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیعت و ارادت کوئی عام چیز نہیں کہ جہاں چاہو بگ جاؤ بلکہ یہ بھی ایک معاہدہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والا سودہ ہے لہٰذا جہاں جس کا حصہ ہو وہاں سے جا کر لے لے ایسانے کے کہیں بھی جا کر پڑ جائے کیونکہ حضرتِ سید خواجہ فخر الدین سراوی ابن خواجہ معین الدین قدس سردہ ہما بھی اپنے والدِ گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لئے عرض کی تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ نے فرمایا تمہارا حصہ کہیں اور ہے یعنی حضرتِ خواجہ قدم الدین بختیار کاکی کے پاس ہے اور وہاں جا کر بیعت ہوئے اس بات سے ہمیں پتا جلتا ہے کہ بیعت و ارادت باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے بلکہ اولیاء اللہ کے ایک عظیم طریقہ ہے اور جس کا حصہ جہاں ہوتا تھا اہلِ علم اور اہلِ معرفت اس کو وہاں بھیج دیا کرتے تھے اس کی ایک تاریخ ہے ایک تاریخ ہے اس پر کہ بزرگانِ دین کے پاس کوئی اگر مرید ہونے کے لئے آیا تو وہ خود مرید نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو کہیں اور بھیج دیتے تھے الحمدللہ وہ اپنے تصرف سے اپنی باطنی آنکھ سے یہ دیکھتے تھے کہ ان کا حصہ میرے پاس نہیں کسی اور کے پاس ہے الحمدللہ یہ عظیم و شان شخصیت حیات و خدمات اس کتاب سے برکتیں لیتے ہوئے ہم نے آپ کو ارز کیا ہے اس کتاب کے مصنف ہے محمد عابد رضا برکاتی مصباحی بریلی شریف اللہ کریم مصنف پر بھی اور حضرت فرید المشایخ پر بھی خوب برکتیں نازل فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم